بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لارڈ نظیر صاحب لارڈ نظیر صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں وہ پاکستان میں ہو برطانیہ میں ہو جہاں بھی ہو ان کی آواز صرف کشمیر کے لیے نہیں بلکہ اس لیے وہ تمام پاکستانیوں تمام کشمیریوں بلکہ ہر مسلمان کے دل میں ان کی بہت عزت اور قدر سمجھی جاتی ہے آج ہم ان سے بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے اور کرونا سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے جناب لارڈ نظیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر ایشو جو ہے وہ یک دم انڈیا نے قبضہ کیا لیکن پچھلے دو تین دن سے نظر آ رہا ہے مودی تھوڑا سا میٹھا میٹھا ہوا نظر آتا ہے کیا وجوہات ہیں یہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کیا ہے آپ opportunity provide کر رہے ہیں کیونکہ بڑی timely یہ گفتگو ہو رہی ہے چاہے وہ کرونا کی وجہ سے economic crisis چاہے وہ کرونا کی وجہ سے جو restrictions یہ نئے passport بنیں گے اس کے کرونا کے حوالے سے یا پھر جو election یونیٹسٹیٹس میں ہوئے چائنہ کا super power بننا یہ یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا challenge ہے چائنہ کا پھر وہ ایک چھوٹا سا آئیلنڈ ساؤتھ ایزیا سی میں create کرنا پھر اس کو کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیونکہ ships آتی ہیں ان ships کی حفاظت کے لیے اس کی ضرورت ہے انڈیا جپان اور دوسرے جو eastern ممالک ہیں جو امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ چائنہ جو ہے وہ اپنی world superpower بننے کے چکر میں ہے کیونکہ بہت ساری جنگوں پہ چائنہ نے اپنے پورٹس بھی خرید لیے ہیں انہوں نے چاہی جائے انہوں نے اپنے پورٹس اس لیے خریدے ہیں کیونکہ ان کو ایک مسلسل جو oil and economic trade کا جو روٹ ہے اس کے لیے وہ پیسے خلچ کریں دیکھ لیں نا یہاں پہ سی پیک جو ہے اس طرح سڑکیں بن رہی ہیں دوسرے investment ہو رہی ہیں ایسے ہی انہوں نے کچھ پورٹس سی پورٹس جو ہیں انہوں نے ٹھیکے پہ لیے کچھ جو ہیں ان گورنٹس کو مجھے یاد ہے کہ جب میں ایتھیوپیا میں گیا اور وہاں پہ میں نے بڑی خوبصورت بللنگ دیکھی تو انہوں نے بکا کہ یہ ایفریکن یونین کا یہ ہیڈ آفس ہے تو میں نے کہا یہ ایتھیوپیا نے بنایا انہوں نے کہا نہیں یہ جو ہے یہ چائنیز نے بنایا میں سودان میں گیا تو وہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں تھی چائنیز میں جو جیگور کے ٹائپ تو مجھے پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے وہ کچھ گاڑیاں انہوں نے بیجی تو میں نے کہا کہ اب تو سودان کے پاس اوئل منی آ گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں خریدی یہ چائنیز نے دی ہے چائنہ کا جو انفلونس ہے آفریقہ کے اندر ایزیا کے اندر اور پھر دنیا بھر میں ایکنومک پاور جو بنی ہے اس کی وجہ سے امریکہ اور ویسک جو ہے وہ ہمیشہ اس سوچ میں رہتے ہیں کہ اگر چائنہ سوپر پاور بن گیا تو ان کی ایکنومک پاور اور ان کی جو ملٹری مائٹ ہے اس کو کوئی چیلنج کرے گا آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کسی گاؤں میں ہے تو گاؤں کا رہنے والے ہوں کوئی گاؤں کا بڑا چودری ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی اگر بندہ چودری بننا چاہتا ہے تو اس کی کٹ لگواتے ہیں یا اس کو تھانے یا اس کے کوئی خلاف کرتے ہیں کیس کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم یہ اچھی بات ہے آپ نے ذکر کیا ظلم جو ہے پوری دنیا کے اندر بڑے بڑے چائے وہ ہم خود اپنے خلاف یمن میں دیکھ لیں تو مسلمان مسلمان کو مارتا ہے اگر سیریہ میں دیکھیں عراق میں دیکھیں مسلمان مسلمان کو مارتا ہے افغانستان کے اندر اب دیکھیں تو وہ خود اپس میں لڑ رہے ہیں ایسے ہی جو یوگر مسلمان ہیں وہ جو ہیں ان کے ساتھ ظلم وہ تو چائنیز گورنمنٹ ان کے ساتھ کر رہے کیونکہ وہ اپنی سٹیٹ اس ترکمینستان کے اندر سٹیٹ جو بنانا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں اس کے بارے میں زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی ضرورت ہے یہ میری بات ایکسپلین کرنے میں کہ پچھلے ہفتے دو تین دن پہلے یورپ نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ چائنہ کے اوپر سینکشنز لگائیں گے اس حوالے سے اس حوالے سے اگر آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان نے اقوام متحدہ میں بڑی زورداد تقریر کی تھی تو اس کے رد عمل میں اقوام متحدہ کی ترجمان نے بھی کہا تھا کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ عمران خان کشمیر کے ساتھ ساتھ چائنہ کے مسلمانوں کا ذکر بھی کرتے ہیں صحیح بات ہے یہ بالکل صحیح ہے اور کیونکہ عمران خان صاحب کی جو جو پرابلمز ہیں اس حوالے سے یا پاکستانی لیڈرشپ کی میں نے بلکہ جو یوگر مسلمان ہیں ان کی کانفرنس میں بھی میں نے کہا ہے کہ دیکھیں عمران خان سے یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کیونکہ پاکستان کا سی پیکٹ پاکستان کا ملٹری پیکٹ پاکستان کی ایکونامک سبائیویل پاکستان کو جب دو میلین جو ہے ایم بی زی جب پیسے مانگتے ہیں تو اور کہیں نہیں جا سکتے وہ چھائنہ کے پاس جاتے ہیں کہ ان کو ملے تو یہ جو تلق ہیں اس کی وجہ سے چاہے جائے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے میرے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ جان مجھے اللہ نے دی ہے اور میں لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں فیزیکل لڑائی لیکن میری زبان جو ہے وہ کوئی بند نہیں کر سکتا وہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ان کے ساتھ یا روہنگیا کے ساتھ یا سودان کے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ بھی تو لڑائی جو ہو رہی ہے اپس میں ان کے ڈارفور کے اندر یا وہ سمالیا کے اندر اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے امن کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے تو کمینگ بیکٹو یور پوئنٹ کیونکہ آپ نے میں ڈریفٹ ہو گیا تھا وہ ایکچولی یہ ہے کہ امریکہ ایک سوپر پاور تھا چند سالوں سے جب سے سوویٹ یونین کو آپ پاکستانیوں نے ڈیسٹروئی کیا ٹھیک ہے نیج اور وہ میں ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو انٹرڈیوز اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ یورپ اور امریکہ نیٹو نے پاکستان کو کہا کہ ہم پیسے دیں گے گنز دیں گے اور آپ جو ہے وہ تالیبان اور دوسروں کو سپورٹ کریں مجاہدین کو اور یہاں پہ سوویٹ یونین کو ڈرو این کر کے ان کو ختم کریں گے جی صحیح گا اور وہاں پہ آپ نے دیکھا سوویٹ یونین ٹوٹی اور آپ نے دیکھا وہ یہاں سے بھاگ کے گئے اب ویسٹ جو ہے یہی بات ویسٹرن ورلڈ جو ہے یہی چیز وہ انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتے اور میں ایکچولی میں آپ کو بتاؤں مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوگا کہ اگر انڈیا ٹوٹ گیا تو چھوٹی چھوٹی سٹیٹ رہ جائیں گی پاکستان کے لیے ایزی ہو جائے گا لیکن وہاں پہ جو سٹیٹ ہیں ان کا سوائیبل کا کیا چانس ہوگا کیونکہ وہ جو پروپ اپ کر رہے ہیں جو موڈی صاحب کو اپنا نمہندہ بنا کے ہیرو بنا کے پیش کریں گے وہ چائنہ کے ساتھ جنگ لڑانے کے لیے وہ وہاں پہ لدخ میں ہو یا کہیں اور ساؤت ایزیا سی میں ہو یہ چائنہ کے ساتھ لڑائی کروانے کا سارا جو ہے وہ چکر ہے ناظر نظیر صاحب میں نے آپ کے اس گفتگو سے دو نتیجے اغز کی ہیں ایک تو یہ کہ ایسا لگتا ہے آپ کی باتوں سے کہ امریکہ سپر پاور نہیں رہا اور دوسرا یہ کہ انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے یہ دونوں بڑے ایمپورٹن پوئنٹ ایک تو سپر پاور واقعہ نہیں رہا کیونکہ جو ایکنومک سپر پاور ہے وہ اب تقریباً چائنہ بن چکا ہے چائنہ کے پاس ٹریلین ٹریلین ڈالرز جو ہے وہ ان کے بینک میں پڑے ہوئے ہیں امریکہ ٹریلین ڈالرز بورو کر رہا ہے بلکہ 1.9 ٹریلین ڈالرز انہوں نے ابھی بورو کر کے کوویٹ کو ڈیل کرنے کے لیے اور پہلے بھی ان کی ڈیٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا انٹریسٹ جو ہے ابھی تو آج کل دنیا بھر میں انٹریسٹ لو ہیں لیکن کیونکہ ڈانلڈ ٹرم صاحب کی جو پولیسی تھی وہ میکنگ امریکہ گریٹ انہوں نے دنیا سے پول اوے کیا ایک نیٹو سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کے اخراجات نہیں دیں گے دوسرا انہوں نے جو انٹرنیشنل ٹریٹیز تھی چاہے وہ کلائمٹ چینج کی ہو چاہے وہ ہیومن رائٹس کی ہو چاہے وہ یعنی انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کی ہو ان سب سے وہ ویڈروہ ہو گئے یعنی جو ایک امریکہ سوپر پاور جو آؤٹ لکنگ اور ہر جگہ پہ اپنا انفلنس استعمال کرتا تھا وہ انورڈ لکنگ امریکہ آ گیا ہے تو وہ انورڈ سے سوپر پاور نہیں رہتا تو وہ جب امریکہ پاکستان کو کہتا ہے نہیں ہم آپ کو جو ہے وہ پیسے نہیں دیں گے یعنی کہ امریکن وہ اپنی پیہ گئی اپنی پیہ گئی اور اپنی پیہ گئی اس تو بعد پھر یہ ہے کہ اس کا انفلنس بھی ڈیمنیش ہو جائے گا پھر اس کا جو سوپر پاور کا جو رول ہے وہ بھی کم ہو جائے گا تو امریکہ اس کی یہ دیموکراتک پارٹی کی جو حکومت ہے بائیڈن کی حکومت ہے کیونکہ انہوں نے بل کلنٹن کے ساتھ سرف کیا ہے کیونکہ وہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے افترے کتنی بار گرے ہیں وہاں پہ چڑھتے چڑھتے وہ نوجوانوں کی طرح دھوننا چاہتے ہیں دکھانے کے لیے میں فٹ ہوں لیکن وہ گر گئے وہ میرے خیال میں اس ساری جو ڈیپلمیٹک موو ہے یہ مجھے خدشہ کہیں گرنا جائے اچھا لار نظیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انڈیا کے ٹوٹنے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کی پالیسی یا موڈی کی اپنی پہنے پہ ماری ہوئی کلواری ہیں نہیں عمران خان کی پالیسی نہیں ہے یہ موڈی کی اپنی پالیسی کی وجہ سی ہے موڈی جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ پنگا لیتا ہے کیونکہ یہ فیشسٹ ہیں آر ایس ایس بی جے پی فیشسٹ وہ ان کی پاپلاریٹی ہی لڑائی جھگڑا ہر ایک کو دبانا ہر ایک کے ساتھ بدماشی کرنا یہ موڈی کی گجرات سے لے آپ نیبرنگ کنٹریز نا وہ آپ بنگلہ دیش ہو نیپال ہو یا آپ سری لنکا ہو اس موڈی نے سب لوگوں کے ساتھ سب ممالک کے ساتھ پنگا کیا ہے اور جب آپ پنگا کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو کمزوری سوویٹ یونین بھی جو ہے وہ انہوں نے دیفینس پہ اتنے اخراجات کی ہے کہ ان کی اکانومی تباہ ہوگی اب ایک تو ان کی گروت ریٹ جو ہے آٹھ سے نو پرسنٹ جا رہی تھی اور جناب ایکنومک سوپر پاور بنانے کے چکر میں تھے ہندوستان کو اب ان کی گروت ریٹ جو ہے وہ ثری فور پرسنٹ سے بھی کم آگئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انیمپلوئیمنٹ اتنی زیادہ ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جو مائنورٹیز ہیں مسلمانوں کو انہوں نے آئیسلیٹ کیا یہ جو ان کا جو سی اے اے جو تھا کیا نام ہے وہ جو قانون تھا اس کی وجہ سے اور جو مسلمان ہیں ہندوستان سیکنڈ کلاس سیٹیزن بن گئے اوورنائٹ پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ساری سٹیٹ جو ہیں ان کو آئیسلیٹ کر دیا وہاں پہ اپنے لوگوں کو امپوز کر دیا جس طرح تھرٹی فائیو اے اور تری سیمٹی کو انہوں نے ابرگیٹ کر کے کشمیر کی جو ویسے تو ہندوستان کہتا ہے کہ دیموکرسی دیموکرسی دنڈا پیٹ رہے تھے وہاں پہ کشمیر میں اندر تو کوئی دیموکرسی ہے نہیں وہاں پہ تو گورنر رول ہے اور اب یہ سکھو کے ساتھ جو پنگا انہوں نے لیا سکھ جو ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں میں جس طرح کشمیریوں کو مار کے پٹائی کر کے میں نے جس طرح دوا لیا ہے وہ سکھو کو کر رہی میں سکھو کو جانتا ہوں میرے دوست ہے میں ہماری بھی زمین ننکانہ صاحب میں تھی میں سکھو کو جانتا ہوں سکھ قوم وہ ہارنے والی نہیں ہے وہ لڑے گی اور مارے گی لیکن لائن نظیر صاحب آپ نے پہلے کہ انڈیا اگر ٹوٹ جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا کیا بنے گا دیکھیں پنگا وہ کرتا جو بدماش ہوتا ہے تو بدماش مارا جاتا ہے تو ہمیں کیا بچوں کو کیا ہوگا کیونکہ بچے سانجہ ہوتے ہیں اور وہ بدماش تو مارا ہوتے ہیں وہ اپنا مذہب بعد میں اپناتے ہیں ایسے ہی جو سٹیٹس ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں میں ہندو مذہب کے خلاف نہیں ہوں پاکستان کے آپ کے پیورز بھی ہندو مذہب کے بہت مجھے پیار ہے ان کے ساتھ میں سندھ میں ان کے پاس گیا ہوں بلکہ ایک جگہ بڑے ٹینک میں پانی جاتا ہے تو مسلمانوں نے اور ہندو نے الگ الگ جو ہے وہ پائپ لگائے ہوئے تھے جہاں سے ہماری بہنیں مسلمان بہنیں اور ہندو بہنیں جو ہیں وہ پانی لے رہی تھی میں نے کہا یہ کیا ہے پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک کوئن ایک سے آرہا ہے اور پھر آپ ایک وہ جو ٹینک ہے اس سے آپ الگ لگ کوئی یعنی کوئی تک نہیں بنتی تو ہمیں جو ہے وہ بریج بیلنگ کا رول اور کیونکہ بہت سارے ایسے جویش لوگ ہیں جو فلسطینیو کو سپورٹ کرتے ہیں بہت سارے بیلنسد ہندو لوگ ہیں میں ہندوتو فیش ار ایس ایس بیجے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو انسانیت کو مانتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو جو سمپتائز کرتے ہیں انسانیت کی حوالے سے تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ مسلمان بھی ہیں جس طرح سے افغانستان میں ہم اچھ اور برے طالبان کا کنسیپٹ لے کے آئے اب ہم ہندوستان میں اچھ اور برے ہندو کا کنسیپٹ لے کے آئیں گے آپ یہی کہنا چاہ رہے نہیں دیکھیں طالبان میں اچھے برے جو ٹیرررسٹ ہیں وہ ٹیرررسٹ ہیں کوئی وہاں پہ اچھے برے والی بات نہیں تو مجھے یعنی کوئی اتنا دکھ نہیں ہوگا میں رون گا نہیں آپ مجھے آکے انٹرویو کر لینا لیکن لار نظیر صاحب ہندوستان ٹوٹ جاتا ہے تو پاکستان کا آپ کیا اسٹیٹس دیکھتے ہیں پاکستان انشاءاللہ ایک سٹرونگ سٹیٹ رہے پاکستان کو تھوڑی سی ڈریکشن جو ہے وہ چینج کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ میرے بہت اچھے دوست میں اترام کرتا ہوں پیار کرتا ہوں امران خان صاحب کے ساتھ میں شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی اترام کرتا ہوں اور پیار کرتا ہوں میں دوسری پولیٹیکل پارٹی میرا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے میں مولا فضل الرحمن صاحب سے لے کر قاضی حسین احمد صاحب میں بی بی مہدرمہ بن ازیر بھٹو شہید سے لے کر امران خان اور نواز شریف صاحب ان سب کو ہاؤس آف لارڈز میں ریسیب کرتا رہا ہوں ہاں میں سمجھتا ہوں جو پالیسی اس کو کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلینکٹ جو ہے وہ کسی کو سپورٹ نہیں دے سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کوئی غلط ہے تو اس کو کہیں کہ یہ غلط ہے اگر صحیح ہے تو اس کو کہیں سکہ بھائی بھی میرا اگر کوئی غلط کام کرے گا میرا بیٹا بھی غلط تو میں ایم سوری میں ان کو کہوں گا کہ یہ میں ای اگری اگری ایس اجر نظیر صاحب یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے حوالے سے جو اڑائی سال امران خان کی جو پالیسی رہی ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کمزوری تھیں یا زبردست تھی دونوں تھی زبردست تین چیزیں ہیں جو پاکستان میں کومن ہیں اور یہ ساری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں سارے لوگ کشمیر کے اوپر یونائٹڈ ہیں وہ دیلیبری میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے سیاست پولیٹکس کرنے میں جو لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن کشمیر کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے نیوکلر کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے اور سی پیک کے اوپر کوئی کمپرمائز نہیں ہے یہ تین چیزیں جو ہیں اس کے اوپر سارے پاکستانی یونائٹڈ ہیں جو اپنے عمران خان صاحب نے پولیسی کو یعنی جس طریقے سے انہوں نے دنیا کے سامنے انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ وہ ڈائیلوگ کو بلیو کرتے ہیں اور ہندوستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہیڈ اف سٹیٹ ہوتا ہے جناب میرا تو اڈینل چگڑا ہوئے تو میں پہلے اے آپ کے درمیان کوئی مسائل ہیں لیکن میں لڑائی نہیں کروں گا لیکن جب آپ بار بار جناب ڈنڈا اٹھائے ہوئے کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو کس طرح کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ساری اپشنز جو ہیں وہ اوپن رکھنی چاہیے جب اپشنز شوڑ بھی اوپن این اویلیبن کیونکہ جب آپ کی دشمنی ہے آپ کا دشمن کوئی بھی ہے بھائی ہم کون کہتے ہیں کہ آپ جنگ لڑیں ہم کون کہتے ہیں کہ نیوکلر ریپن استعمال کریں ہم کون کہتے ہیں کہ جناب جان لیکن میں یہ ایک ضرور بات کہتا ہوں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہر ہے وہ ضروری دینی چاہیے لائن اف کنٹرول کے پاس جو رہتے ہیں وہ اگر مارتے ہیں تو ان کا بھی رائٹ ہے یہ بھی مارے وہ اگر داخل ہونا چاہتے ہیں موڈی اور اس کے فیشسٹ جو لوگ ہیں تو لوگوں کو دیفینس کا حق ہے چارٹر کے تحت کہ جب آپ کے ملک کے اندر کوئی داخل ہو جائے ورنہ ان کی جو تقریریں ہیں جو انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے لیکن سر جی اگر آپ غیر جانبداری سے دیکھے جو عمران خان کا موقف تھا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے اس کو انٹرنیشنل بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور یہ ہی وجہ تھی کہ مودی جو ہے وہ ہماری اس کو کمزوری سمجھ کے آگے بڑھا پھر اس کے جو دو تیارے آئے اور پاکستان نے مار گر آئے تو اس سے بھی پاکستان کے اس موقف کو تقویت ملی کہ پاکستان لڑنا نہیں چاہتا جارے جو ہے وہ مودی ہے تو عمران خان کی تو پلیسی پہ ٹھیک تھی دیکھیں یہ بائی چانس ہوا ہے کیونکہ اگر بائی چانس نہ ہوتا تو جب عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہندوستان کہ ہم اندر گھس کے ماریں گے تو ان کی جو فیشسٹ اور ان کے ایکسٹریمیسٹ ہیں ان کو کوئی رول ادا نہیں کر رہی کہ مستی کشمیر کو حل کروایا جائے آپ کے نزدی کیا کرنا چاہیے پھر گورنمنٹ کو نہیں دیکھیں گورنمنٹ کو میرے خیال میں ایک تو پرائیم میسٹر صاحب کو سپیشل ایموئی رکھنا چاہیے کشمیر کے اوپر جو سپیشل ائز ہو اور وہ پرائیم منسٹر صاحب کو بھی ایڈوائز کرے اور قوم کو بھی جو ہے وہ اگاہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیلیگیشنز باہر جانی چاہیے ابھی تو کووٹ کی وجہ سے یہ بند ہے لیکن فورن منسٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن اتنا بڑا ڈیپائٹمنٹ یا یوکے میں اگر آپ بتاؤ تو ایک سیکٹیو سٹیٹ ہوتا ہے چار اس کے نیچے جو ہیں منسٹر اف سٹیٹ ہوتے ہیں منسٹر اف سٹیٹ یا انڈر سیکٹیو سٹیٹ وہ جو ان کا سپیشیلٹی ہوتا ہے ایک جو ہے امریکہ کے اوپر ہوگا ایک سپیشل ایموئی ہو پاکستان کی کانسٹیٹوشن یا پاکستان کی گووننس کے اس کے مطابق تو آپ اتنے منسٹر نہیں رکھ سکتے ایک منسٹر کے انڈر دیپٹی منسٹر وغیرہ لیکن آپ سپیشل ایموئیز رکھ سکتے ہیں اور سپیشل ایموئیز کو ٹاسک دیا جائے کہ آپ جو وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہیمن رائٹس ابیوز ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آپ اس کی تحقیق کروا کے رپورٹ تیار کریں جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھانٹی جائے سو بہت سارا کام ہے جو کیا جا سکتا نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام بہت کیا جانا چاہیے اور کیا بھی جا سکتا ہے لیکن جہا اب آپ یہ کہتے ہیں کہ وزیر خارجہ اچھا کام کر رہے ہیں تو وزیر خارجہ حکومت کا حصہ ہیں حکومت ہی ان کو بریف کرتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ملتان کے باغوں میں بیٹھ کے بریفنگ لیتے اور پھر جا کے کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ مجھے لار نظیر صاحب یہ بتائیے گا لیکن اگر یہ میں سوری میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں میں میں نے یہ بالکل نہیں کہا لیکن کیونکہ شاہ ممود قریشی صاحب جو ہیں میں ارض یہ کر رہا ہوں کہ فورن آفس کی ایک ڈیوٹی نہیں ہے وہ ایک صرف چائنا کے ساتھ تعلق جو ہیں وہ ہی یورپ کے ساتھ تعلق جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو آور سی کرتے تو وہاں پہ کشمیر ایک چھوٹا سا جہاں پہ وہ فوکس نہیں کرتے سپیشل انوئی ہوگا وہ فوکس کرے گا اور اس پہ کام کرے گا جب سے یہ کرونا یہ بھی انٹرنیشنل دنیا میں کہا گیا بلکہ امریکہ نے بار بار کہا چینہ نے کہا پاکستان بڑی زبردست پالیسی اختیار کی ہے حالانکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے اگرچہ گورنمنٹ نے لوگوں کو پیسے بھی دی ہیں لیکن یہاں بھوک بھی ہے یہاں گربت بھی ہے اور پھر اللہ نے پاکستان کو بچا لیا جس طریقے سے جس طریقے سے امریکہ کے اندر یورپ کے اندر جس طریقے سے برزیل اور بہت سرے اور ممالک کے اندر کرونا پھیلا ہے اللہ نے اس کو یہاں پہ کنٹرول میں رکھا ہے گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے اگر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ میں جب پاکستان آیا ہوں تو انہوں نے یہاں پہ ٹیسٹ کی میں لنڈن جاتا ہوں کوئی مجھے کسی نے ٹیسٹ نہیں کیا وہ فارم فیل کرواتے ہیں تو ایسے ہی جب میں ازاد کشمیر داخل ہوا ہوں تو انہوں نے پاکستانی کے لیے سپیشل ڈیسک بنایا ہوا ہے وہ سوشل ڈیسٹنسنگ کریئٹ کی لیکن پولیس جو سبل ادارے ہیں میں نے ان کو کہا ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں نہ تو ہاتھ ملانا ہے نہ ہی جب بھی لگانی ہے دور سے ہی اگر کوئی ہاتھ ڈالنا چاہے تو وہ یہ ارض یہ کر رہا ہوں کہ جو بقاعدہ طور پہ قانون اور جو ایس او پیز وغیرہ جو اس کو فالو کرنے کے لیے بنے وہ اب کیا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ دو ٹریلین ڈالر نہیں ہے کہ وہ ایکانومی میں پمپ ان کرے پاکستان کے پاس ہنڈرڈ ان فیفٹی بلین پاؤنڈز نہیں ہیں جس طرح یوکے کے پاس ہے کہ انہوں نے اپنی ایکانومی کو بھی اور اپنے کرونا سب لوگوں نے مل کے کچھ ٹیکل کرنے کچھ کی باقی جتنا بھی ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غریب لوگوں کو سارے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس موزی بیماری سے نجات دلوائی اچھا لار نظیر صاحب آخری کوئیسٹن ہے میرے آپ سے کہ ایک الزام برطانیہ میں آپ پہ لگا تو لوگوں نے اس لئے سنجیدہ لیا کیونکہ برطانیہ میں لگا پاکستان میں تو عام طور پہ ایسی الزام لگتے رہتے ہیں لیکن پھر اللہ پاک نے اسی برطانیہ میں اس الزام سے آپ کو سرخ روح کیا مختصر سا بتائیے گا کہ اس کے پیچھے سازش کیا ایک تو یہ ہے کہ الزام جل جھوٹا تھا اور وہ پچاس سال پہلے کا کہ یہ واقعہ پچاس سال پہلے ہوا جب وہ الزام لگا تو دھائیس سال پولیس نے اس کو انویسٹی گیٹ کیا پھر جب انہوں نے چارج لگایا میں نے تو کمپلیٹ ڈینائی کیا تھا ہی نہیں پچاس سال پہلے آپ کی عمر کیا تھے میں تقریبا ساڑھے گیارہ بارہ سال کا تھا تو وہ اس وقت کا جو جنی سکسٹیز جج بھی کہتا ہے جج نے اپنی ججمنٹ سے اس کے ٹرانسکرپ پڑھ لے انہوں نے کہا کہ مجھے جو کیس بنا اس وقت میں کیا کر رہا تھا جب جو وہ جنگ ہوئی تھی امریکن تو اس وقت میں کیا کر رہا تھا کیا مجھے یاد ہے برحال جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے دھائی سال جو کراؤن پروسیکوشن سروس نے کیس بنا کے لائے تو وہ جج نے جو ہے وہ ان کو اتنا کریٹسائز کیا کہ یہ جو ہے یہ اس میں کچھ جو ایویڈنس ہے کنٹیمنیٹ ہوا آؤٹریجس اس نے کہا بڑے سخت حفاظ استعمال کی کیونکہ اس نے کہا کہ پروف لاؤ اور بلکہ جوری کو دو دن اوپننگ کے بعد ایک دن اوپننگ کے بعد ایک دن جوری کو سیلیکٹ کرنے کو لگا دوسرے دن اس نے کہا کہ میں جوری کو نہیں بٹھا سکتا ہوں اس نے کہ جوری کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا ہوں جوری یہ کہہ ہوسکتا ہوا ہو کیونکہ وہ کہتے ہیں لیکن ہوسکتا ہے نہ ہوا ہو کیونکہ ایویڈنس نہیں دیکھا تو یہ میں خود فیصلہ کروں گا اور یہ قانونی بیسس پہ کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے پورا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا ججمنٹ جو دیا ہے تاریخی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اس پہ پرمنٹ سٹے لگاتا ہوں کیونکہ کیس ہے نہیں سہی بہت شکریہ جناب لارڈ نظیر صاحب ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے لارڈ نظیر صاحب انٹرنیشنل ایک مطبر شخصیت ہیں ان کی آواز بھی بڑی مطبر سمجھی جاتی ہے انہوں نے بڑی زبردست دو خبریں دی ایک تو امریکہ سوپر پاور رہی رہا دوسرا یہ کہ انڈیا ٹوٹنے والا ہے اور ٹوٹنے جا رہا ہے لیکن تیسری جو ان کی تجویز تھی کہ لین آف کنٹرول کے نزدیک جتنے بھی کشمیری گھر ہیں ان کو اسلہ دے دیا جائے تو میں لارڈ نظیر صاحب سے بھی ارز کروں گا کہ ہم مسلمانوں کی سرشت میں ہماری فطرت میں جب ہمیں اسلہ ملے تو دوسری طرح سے دشمن کی طرح سے فائر ہو نہ ہو ہم اپنے پر اسلہ تان لیتے ہیں خود ہی شروع ہو جاتے ہیں لہذا شمشاد مانگڑ کو اجاز دیجئے اللہ حافظ